خیرن فلی الوالدین سورہ بقرہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اے رسول کہ ہم کہاں خرچ کریں یا کیا خرچ کریں جواب دیجئے کہ جو بھی مال تم خرچ کرو اس کے اولین حقدار والدین یہاں پہ ان کے اوپر جو ہے وہ احسان رکھا جا رہا ہوتا ہے تو بہرحال اللہ نے کہا ہے کہ اولین حقدار جو ہے من خیرن لفلی الوالدین والدین اچھا ایک چیز اور بھی کا اپنا معاشرتی اسٹیٹس والدین کو پہنچانا چاہیے عام طور پر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ والدین کے سلسلے میں لوگ بہت کم تر پر اکتفا کرتے ہیں اور گنواتے کیا ہیں دیکھیں ان کے سارے دواؤں کے علاج کے خراجات ہمارے ذمہ ہیں غزہ کھانا پینہ یہ ہمارے ذمہ ہیں ارے یہ چیزیں تو انسان جو پیٹس وغیرہ گھر میں پالتا ہے نا اس کے بھی وہ بیمار ہو جاتا ہے تو آپ اس کا بھی علاج کروا دیتے ہیں کانا پینہ ان کو بھی دے دیتے ہیں یعنی یہ تو آپ نے اتنے کم تر پر ان کو رکھا ہوا ہے یا بہت معمولی سا کوئی بان دیا ایک نوجوان جو ہے وہ بتا رہے تھے کہ آج سے مثلا تیس پینتیس سال پہلے انہوں نے جو ہے وہ جب پہلی کوئی جوب سٹارٹ کی تھی تو خود بتا رہے تھے کہ بس پہلی جو جوب تنخواہ جو مجھے ملی اس میں سے خاص ایماؤنٹ میں نے اپنے جو ہے وہ والدین کے لئے مخصوص کر دیا اور اس کے بعد سے لے کر پینتیس چالیس سال جو گزر گئے انہوں نے ایک مہینے بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس میں بتا رہی اضافہ بھی کرتے گئے جیسے جیسے ان کے مالی حالات بہتر ہوتے گئے تو خود کہتے ہیں کہ آج تک کبھی مجھے کوئی مالی تنگیب کا سامنا نہیں کرنا پڑا یہ واقعہ تنیت ہے اچھا معاشرتی سٹیٹس اپنا اولاد کا جو ہے نا وہ ان تک پہنچنا چاہیے مثلا اولاد کے باس گاڑی یہ بھی مجھے بتا رہے تھے کہ جناب وہ مثلا اولاد جو ہے وہ جاری گاڑیوں کے اندر اور ڈرائیوروں کے ساتھ اور والدین جو ہیں وہ مثلا گھر میں بیٹھے ہوئے ایک بزرگ تو یہاں تک کہ اپنی جوب پر رکشے میں یا بسوں میں سفر کر رہے ہیں اور اولاد گاڑیوں میں جاری ہیں یعنی آپ کا جو سٹیٹس ہے معاشرے میں مالی اعتبار سے وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے اگر آپ کے بچے اور آپ کے پاس ڈرائیور وغیر ہے تو ان کے لیے بھی آپ کو ایسے انتظام رکھنا چاہیے یہ بھی کہیں جاتے ضروری نہیں کہ بس آپ ڈاکٹر آکٹر کو دکھانے ان کا بھی دل چاہتا ہے اپنے رشتہ داروں کے پاس جائیں تو اسی طریقے سے مستحید ایک ڈرائیور جیسے آپ کے بیوی بچوں کے لیے ہوتا ہے اسی طرح ان کے لیے بھی ہونا چاہیے اور کسی کتنے مالی وسائل نہیں ڈرائیور رکھ سکے تو آپ خود ڈرائیور بن جائیں ان کا آپ خود تمام وہ چیزیں ان کے لیے کریں یعنی آپ کا وہ معاشرتی سٹیٹس ریفلیکٹ کرنا چاہیے یہاں ہے کہ اولاد مالدار اور بہترین طریقے سے زندگی گزارتی نظر آتی ہے لیکن والدین تک وہ سٹیٹس ٹرانسفر نہیں ہوتا ان کو بہت کم تر پہ جیسے میں نے مثال اتنی اچھی نہیں دی کہ گھر کے بہت سے پالتو جانور ہو تو کیا پر انسان جو نا وہ یہ چیزیں تو ان کے لیے بھی کر دیتا ہے تو یہ کھانا دے دینا اور سے دوا کا انتظام کر دینا اور سال میں ایک آت دفعہ کپڑے وغیرہ بنا لینا یہ صرف اس پر ایک تفاہ نہیں کرے یعنی ریفلیکٹ کرنا چاہیے آپ کا معاشرتی سٹیٹس